بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کے مطابق خاموش رہنے کے سولہ فائدے آپ جتنے خاموش ہوں گے اتنا ہی آپ بہترین سن سکیں گے جب خاموشی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے تو یہ الفاظ سے بھی زیادہ زخم دے سکتی ہے احمق اپنی بات سے اور اقل مند اپنی خاموشی سے پہچانا جاتا ہے خاموشی کسی کو بتانے کا یہ بہترین طریقہ ہے کیا آپ نے اچھا نہیں کیا خاموشی سے کی گئی دعا اور محبت دونوں ہی بہت طاقت رکھتی ہیں خاموش رہنا بہت مشکل ہے لیکن خاموشی بہت بہترین انتقام ہے خاموشی بھی ایک عظیم نعمت ہے خاص طور پر اس وقت جب اختلافات بہت زیادہ ہوں آوازیں بلند ہوں علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو بولنے کا حق چھینا جا سکتا ہے مگر خاموش رہنے کا نہیں خاموشی ایک ایسی عبادت ہے جسے فرشتہ لکھ نہیں سکتا شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا اور کوئی اسے جان نہیں سکتا خاموشی آپ کے ذہنی تناؤں یعنی سٹریس کو کم کر کے آپ کو باشعور انسان بننے میں مدد دیتی ہے خاموشی آپ کو ایک کامیاب انسان بننے میں مدد دیتی ہے ناراض آدمی کو پیار سے خاموش کرو بیمار انسان کو نرمی سے خاموش کرو کنجوس کو سخاوت سے خاموش کرو اور جھوٹے کو سچ کے ساتھ خاموش کرو خاموشی آپ کو اپنے مقصد پر توجہ مرکوز کرنے میں مدد دیتی ہے جلد تجربہ کار ہونے کے لیے ایک اصول یاد رکھیں زبان بند رکھیں آنکھیں اور کان ہمیشہ کھلے رکھیں جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات مو سے نکالے یا خاموش رہے ان کی خاموشی سے ڈرو جن کا آپ نے دل دکھایا ہے کیونکہ اگر انہوں نے کچھ نہیں کہا یا کیا نہیں تو بدلے میں اللہ ضرور کرے گا دوستو مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں